میں گی جانند کمہ و تگرام چیون پراشاپرا تیسل کا رہنے والا ہوں اور شوپ کیپر کا کام کرتا ہوں میرے کرانے کی دکان ہے گاؤں میں بچپن سے کھیلتے کھیلتے کیا ہوا دس بارہ سال کا لڑکا تھا میں تو کھیلتے ہوئے کبڑی میں میرے چوٹ لگ گئی دن آکتے اور ناک پچک گئی تھی اس کے بعد میں میں بہت ہی ٹھاگا ہوا محسوس کرتا تھا اور کئی اسی مجاک کسی کار ہوا کرتا تھا منی من میں سوچتا تھا کہ اس جیون سے تو بہتر ہے کچھ کر لو تو بڑی ہے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرو اس کا علاج بھی ہوتا ہے لیکن علاج کی کوئی سمبھاؤ نہ میکتی ایسے دیکھتے ہوئے میں قریباً چالیس سال کا ہو گیا تو اکبار میں پڑھتے پڑھتے ایک ایڈ آیا تھا اس میں ڈاک صاحب کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ٹیڑے میڈے ناک پچکوی ناک ہیں کٹے پٹے ہوت ہیں ان کا سپلتہ سے علاج کرتے ہیں تو میں نے وہ ایڈرس لے کے اور جے پر پہنچا اور ڈاک صاحب کے پاس یہاں آ گیا اور ڈاک صاحب سے سلالیر انہوں نے مجھے دیکھے گا وہ لگا برانے کی کوئی جورت نہیں ہے اس کا ہم بہت ہی تکنیک سے علاج کرتے ہیں اس کا دس دن کا ٹائم لگے گا ایک پسلی کی اڈی لیں گے اور وہ اڈی آپ کے ناک کے جو پچکا ہوا ہوا لگائیں گے اور بلکل آپ کا ناک بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ڈاک صاحب نے وہ اپریسن کر کے پھر میں نے دیکھا تو بہت ہی کسی محسوس کیا اور میں سہنتہ سے رہ رہا ہوں اب مجھے بہت ہی پرسنتہ ہو رہی ہے میں نے والے بھی دیکھ رہے ہیں واہ یار کیا گجب کا ناک بنائے اپری ڈاک صاحب نے کہاں بنوایا تو بہت ہی آسرے چکت ہو اور سبھی لوگ کسی محسوس کر رہے ہیں